بہت سارا وقت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے آپ تو ایک منٹ میں تین بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے دو رکت نماز کی نیت بان سکتے ہیں آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے تو وہی اٹھا دینا اس پر بھی رب صدقے کا زواب عطا کرے گا تو یہاں تو کانٹوں سے بڑی ہوئی گلیاں ہیں میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو اس کے دل میں راحت ڈال دینا اسے تسلی دے دینا روتے ہوئے آنکھ آنسو پوچھ دینا اس کو کہہ دینا میں ترے ساتھ ہوں فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو ساٹھ سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا یہ بھور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا اور آپ نے نہیں بیکار پیدا لیا ہم نے بیکار کر لیا ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے بیس پچاس ساٹھ لوگوں کو لے کر چلتا کفالت کرتا نمائندگی کرتا آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نہ گھبرانا نہ وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے وہ مجبوریاں سناتا ہے وہ کچھی کچھی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا وہ کہتا ہے میں ابباجی نے سعید پقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا اتنی کمزور بات کرے گا اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے